سفرائی کیجئے اللہ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُعَزِّم شَعِرَ اللَّهَ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ کہ جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں تو یہ دلوں کے تقوے کی وجہ سے یعنی جن کے دلوں کو اللہ نے تقوے کے لئے چن لیا ہے وہ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کا مطلب کیا پہلے اللہ کی نشانی کیا جیسے قربانی کے جانور یہ اللہ کی نشانی ہے قابط اللہ شریف اللہ کی نشانی ہے صفہ مروع اللہ کی نشانی ہے اولیاء اللہ کے مزارات اللہ کی نشانی ہے اولیاء اللہ کا وجود اللہ کی نشانی ہے اسی طرح ماہ رمضان شریف اللہ کی نشانی ہے اللہ کی نشانی کا مطلب دیکھو نشانی اس کو کہتے ہیں جس کو دیکھ کر اصل یاد رہا جس کو دیکھ کر ہم کہتے ہیں یہ فلاں کی نشانی یعنی جب میں یہ دیکھتا ہوں تو وہ یاد آتا ہے جیسے کسی نے مجھے انگوٹی دی تو یہ انگوٹی فلاں کی نشانی کہ میں انگوٹی دیکھتا ہوں تو دینے والا یاد آتا ہے تو جن جن چیزوں کو دیکھنے سے خدا یاد آتا ہے وہ اللہ کی نشانیوں اور جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے احترام کرے تو یہ اس کے دل میں تقوی ہے اللہ کا ڈر ہے وہ اس کے دل میں پرہیزگاری ہے اس بنیاد پر وہ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے تو اب رمضان المبارک کا احترام وہی دل کر سکتے ہیں وہی قلوب کر سکتے ہیں جس دل کے اندر تقوی موجود ہے پرہیزگاری موجود ہے اللہ رب العزت کا خوف موجود ہے انہی لوگوں کو اللہ توفیق دیتا ہے نشانیوں کے احترام کی اور نشانیوں کی تعظیم کی اب ہم دیکھیں کہ کیا ہمارے دل کے اندر اللہ کی نشانیوں کی تعظیم ہے ہر نشانی کی تعظیم الگ الگ ہے تب رمضان شریف کی تعظیم کیسے کریں گے جیسے اگر کسی ولی کو دیکھیں کسی اللہ والے کو دیکھیں تو اس کی تعظیم یہ کہ ہم اٹھ کے کھڑے ہو جائیں اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیں زیادہ سے زیادہ تعظیم یہ کہ اس کی دستبوسی کریں اس سے دعائیں لیں لیکن کیا رمضان شریف کے لیے ہم کیسے اٹھ کے کھڑے ہوں یہ دکھنے والی چیز تو ہے نہیں اس کے ہاتھ تو ہے نہیں کہ ہم اس کے ہاتھ چوم لیں تو اس کی تعظیم کا مطلب کیا ہے تو سب کی تعظیم جدہ جدہ ہے اللہ کے حرم کی تعظیم یہ ہے کہ جب حرم میں داخل ہو جاؤ تو جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ان چیزوں سے رک جاؤ تو ایسی رمضان المبارک کی تعظیم یہ ہے کہ اس کے روزے رکھے جائیں اس میں تراہوی پڑی جائے اور اس میں اپنے آپ کو ظاہری اور باطنی گناہوں سے بچایا جائے یہ اس کی تعظیم ہے کیا واقعی ایسا ہو رہا ہے کمنٹ شیئر جرور کریے